بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ کو دوبارہ ایسے وسوسے یا خوف کبھی محسوس نہیں ہوگا انشاءاللہ السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے لوگوں کے لیے روحانی علاج بتائیں گے جو ہر وقت خوف اور وسوسوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اس خوف نے ان کی زندگی اجیرن کا رکھی ہے اگر ہم خوف کی بات کریں تو اس کی نویت مختلف ہو سکتی ہے جیسے کہ کچھ لوگ ایسے ڈر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ گھر سے جب نکلنے لگتے ہیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر باہر نکلیں گے تو کسی وجہ سے ہمارا نقصان نہ ہو جائے یا باہر نکلنے سے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر جائیں گے بعض لوگ تو ایسے عجیب و غریب خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ برا ہونے والا ہے یا صاحبے اولاد کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ ہو جائے گا یہ خوف اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جس کے مسلسل رہنے کی وجہ سے بعض لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں یہ خوف انسان کی نارمل زندگی کو تحس نحس کر کے رکھ دیتا ہے اور لوگ ان کا بہت مزاق اڑاتے ہیں اور بعض اوقات تو انہیں پاگل بھی سمجھ لیا جاتا ہے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے اگر آپ بھی کسی خوف میں مبتلا ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں کیونکہ ہم آپ کو خوف اور وسوسوں سے نجات کا ایسا پاورفل روحانی علاج بتائیں گے جس کی زبردست روحانی تاثیر سے انشاءاللہ ہر طرح کا خوف وہم وسوسے دور ہو جائیں گے ہمارے روحانی سینٹر کو کچھ عرصہ قبل ایک سائل کی کول مصول ہوئی اس کا کہنا تھا کہ جب بھی میں رات کو سوتا ہوں تو کوئی بھی لائٹس بند کر دے تو مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اندھیرے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز جیسے مجھے ختم کرنے آ رہی ہو اگر میں رات کو دیر سے گھر لوٹوں تو راستے میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا میرا پیچھا کر رہا ہے مجھے ہر وقت یہی خوف رہتا ہے کہ کوئی مجھے مارنے والا ہے یہ خوف میری روح میں گھر کر چکا ہے اور اس وجہ سے مجھے ساری رات نین نہیں آتی میرا جسم کمزور اور لاغر ہوتا جا رہا ہے اور میں ہر وقت اسی ریپریشن میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا میرے یہ وسوسے اب شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں لہٰذا مجھے اس عذاب سے چھٹکارہ دلائیں تاکہ میری زندگی سکون میں آ جائے ناظرین اس سائل کا استخارہ و مراقبہ کرنے کے بعد اسے سورہ ناس کا خاص اوقات میں تیار کیا گیا وہ نقش دیا گیا جس پر یہ سورہ مبارکہ آداد کی صورت میں تحریر کی گئی ہے سورہ ناس کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سورہ میں واضح طور پر اس شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں طریقے بدل بدل کر وسوسے ڈالتا ہے اس لیے اس نقش میں ہر طرح کے وہم وسوسے پریشان کن خواب ڈر اور دل کو پریشان کرنے والے برے خیالات کو ختم کرنے کی زبردست روحانی تاثیر موجود ہے اس لیے اس سائل کو جو ہی اپنے نام سے منصوب شدہ نقش محصول ہوا تو پہلے ہی دن اس نے یہ محسوس کیا کہ اس نقش کو چھوتے ہی وہ نفسیاتی طور پر خود کو بہت زیادہ مضبوط سمجھ رہا ہے جب رات ہوئی تو اس کے خوف میں پہلے والی شدت نہیں تھی اور دن بدن وسوسے اس کے دماغ سے نکلتے گئے اور سورہ ناس کی روحانی قوت کے ہر وقت اس کے ساتھ ہونے کا احساس بڑھتا گیا لہٰذا اگر آپ بھی ایسے پریشان کن خیالات وسوسوں یا برے خوابوں سے ہمیشہ کے لیے نجات پانا چاہتے ہیں تو سورہ ناس کا یہ نقش بطور چودہ سو روپے ہدیہ یا اہد کے ذریعے فیس بلیلہ حاصل کرنے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں شکریہ اللہ حافظ